کیا مسیحی لوگ تین خداوں کو مانتے ہیں جب یہ کہتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح الکدس میں ریسنٹلی ایک میں نے ایک ٹیکسٹ منی جو بیڈ ایکسپیرینس تھا کسی شخص کا وہ میں نے شیئر کیا تھا اور اس میں وہ شخص جو ہے وہ کیوں خدا سے یا بائبل سے دور گیا وہ اس مسیحی کو نہیں سمجھ پھایا کہ کیا ہم تین خداوں کو مانتے ہیں یا ہم خدا کی وحدانیت پر ایک ہونے پر یقین رکھتے ہیں بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے جب لوگ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ تو تین خداوں کو مانتے ہیں ہمیں سے بہت سارے بڑے جذباتیوں کہ ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں بھئی ہمارا خدا بھی واحد ہے اور جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر ان کا سوال یہ ہوتا ہے اگر آپ ایک خدا کو مانتے ہیں تو آپ یسو کو خدا کیوں کہتے ہیں یا یسو کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں اگرچہ آپ خدا بھی کہتے ہیں پھر آپ روحلکس کو بھی خدا کہتے ہیں تو پھر ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ جواب نہیں دے پھاتے لیکن میں آج کتاب مقدس میں سے آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا کہ تسلیس کیا ہے what is a trinity یعنی یہ تسلیس کیا ہے اس کا لفظ بائبل میں ملتا ہے یا نہیں ملتا سو اس کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے کیا یسو کو خدا کہہ سکتے ہیں کیا یسو کو باپ کہہ کر دعا کر سکتے ہیں بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے بڑا زبردست ٹاپک ہے آپ جتنے دور و نزدیک سے آئے ہیں میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے بعد آپ سوالات کے جواب دے پائیں گے اور آپ حقیقی طور پر جان جائیں گے کہ تسلیس در حقیقت ہے کیا مسیحی یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اس کو سمندر کو کوزہ میں بند کرنے والی بات ہوگی کہ ہم 40 یا 45 منٹس میں اس کو سیکھ پائیں بہت ساری ورسیس ہیں لیکن ان شارٹ مقتصر وقت میں جتنا ہو سکے میں اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا تسلیس کا مطلب کیا ہے تسلیس کا مطلب ہے ایک میں تین یا تین میں ایک ایک جو ہے وہ تین کے اندر ہے اور تین جو ہے وہ ایک میں سما جائیں اس کو تسلیس کہا جاتا ہے تو رایت میں زبور میں انجیل میں سائف الامبیاء میں یعنی جو لٹرز ہیں خطوط ہیں یہ چار بڑی کتب میں جو کتاب مقدس میں ہیں ان میں واضح طور پر ہمیں ملتا ہے کہ ہم بہت سارے خداوں کو نہیں مانتے ہیں ہم کتنے خداوں کو مانتے ہیں جی ایک خدا کو سب کہیں کتنے خداوں کو مانتے ہیں جی واحد خدا کو ایک خدا کو لیکن یہ بائبل مقدس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ مسیحیوں کا خدا ایک ہی ہے استشنا چھٹا باب چوتھی آیت کے اندر لکھا ہے حوالہ نوٹ فرمائیے گا اگر آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن چونکہ حوالہ بہت زیادہ حوالہ جاتا ہے اس لئے ہم مقتصر وقت میں صرف میں آپ کو بتاتا جاؤں گا آپ لکھنا چاہیں تو ضرور نوٹ فرما سکتے ہیں استشنا چھٹا باب چوتھی آیت میں لکھا ہے سن اے اسرائیل تمہارا خداوند ایک ہی خدا ہے آمین تمہارا خداوند ایک ہی خدا ہے ہم واحد خدا پر یعنی ایک خدا پر بروسہ رکھنے والے مسیحی لوگ ہیں مرکس کی انجیل باروہ باب انتیسویں آیت میں بھی لکھا ہے سن اے اسرائیل تمہارا خداوند ایک ہی خدا ہے پھر رومیو تیسرا باب تیسویں آیت آپ پڑھ لیجئے گا گھر جا کر رومیو تیسرا باب تیسویں آیت پھر گلتیوں تیسرا باب بیسویں آیت بھی پڑھ لیں گلتیوں تیسرا باب بیسویں آیت یہاں پر بھی ملتا ہے کہ ہمارا خدا واحد ہے ایک خدا ہے اور ہم مسیحی تقیدہ کے مطابق ایک خدا پر بروسہ رکھتے ہیں تھری ان ون این ون ان تری تسلیس سو ہم ایک خدا کو جب مانتے ہیں تو تینوں بھرابر ہیں ادھر ٹو پرسنیلٹیز پھر بیٹا اور روحلکس یہ تینوں بھرابر پرسنیلٹیز ہیں اور یہ ایکولی کام کرتے ہیں اپنے اپنے دائرہ میں جو خدا کا ہے خدا آسمان پر ہے روحلکس ہوا میں کام کرتا ہے اور پھر زندگیوں میں کام کرتا ہے اور یسو جو ہے وہ انسان بن کر یعنی اپنے آپ کو خالی کر کے اس جہاں میں آگیا سو اس دنیا پر جب آپ یسو ببتسمہ لینے لگا درائے یردن پر آپ جانتے ہیں کیا ہوا آسمان سے آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے یہاں پر ہم تسلیس کو بروقت کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہاں پر آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو اور پھر ہوا میں روحلکس جو ہے وہ کبوتر کی معنیت میں نے پچھلے بائبل کلاس پر اس میں ٹیچنگ دی تھی کہ کیوں روحلکس کبوتر کی معنیت پیجن کی روپ میں آیا کیونکہ کبوتر جو ہے وہ پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا ہے کبوتر جو ہے وہ امن کی علامت ہے اور یسو مسیح اس دنیا میں جو اسے قبول کر لیتے ہیں ان کی زندگیوں میں امن کو پیدا کرتا ہے اور وہ امن کا صلح سلامتی کا شہزادہ ہے حالیلویہ اس لیے روحلکس کبوتر کی معنیت یسو پر آٹھ حیرہ اور یسو اگرچہ زمین پر تھا تو تینوں پرسنیلٹیز ایک جگہ پر ہمیں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں حالیلویہ that is تسلیس یہ تسلیس ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا تسلیس کا لفظ ٹرینٹی کا لفظ بائبل مقدس میں ملتا ہے نہیں ملتا بائبل میں نہیں لکھا تسلیس لفظ بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا لیکن بائبل کے اندر تسلیس نظر آتی ہے حالیلویہ جیسے بائبل لفظ بائبل میں نہیں لکھا ہوا تو بائبل بہت ساری الہامی کتابوں کا مجموعہ ہے جس سے بائبل کہا جاتا ہے حالیلویہ سو یہ لفظ جیسے بائبل لفظ بائبل کے اندر نہیں ملتا اس کی صفات سے ہم جانتے ہیں اس کی کٹیگریز سے ہم جانتے ہیں کہ یہ ہولی کتاب ہے اور پھر اسی طرح تسلیس کا لفظ بھی ہمیں بائبل مقدس میں نہیں ملتا لیکن تسلیس ہمیں نظر آتی ہے اور بائبل کی ٹیچنگ ہمیں نظر آتی ہے پیدائش پہلا باب پہلی تینہ یاد پڑھیں تسلیس آپ کو وہاں پر نظر آئے گی پیدائش پہلا باب پہلی تین آیات کیا وہ لکھا ہو ہے جی خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیراؤ پر اندیرہ تھا سنسانہ تھا ویرانہ تھا خدا کی روپانی کی سطح پر جمبش کرتی تھی خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی ہالیلویہ کیا ہوا جی روشنی کو کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی بہت سارے لوگ ہیں جس بات کو نہیں سمجھتے خدا آسمان پر موجود ہے خدا کی روپانی کی سطح پر جمبش کر رہی ہے اور خدا کا کلمہ جو اس کے مو سے نکلا ہے وہ مصروف عمل ہے وہ کام کر رہا ہے اور جو مو سے نکلا ہے that is jesus ہالیلویہ وہ خدا کا کلمہ ہے جسے کلام کہا جاتا ہے خدا کا کلمہ اور یہ تسلیس یہاں پر ہمیں نظر آتی پھر یوہنہ کی انجیل اٹھا کر دیکھ لیں آپ پہلے چپٹر کو اٹھائیں تو وہاں پر لکھ ہے ابتداء میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا یسو کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کا کلمہ ہے یعنی جو کچھ خدا کہتا ہے یسو نے وہی کچھ کیا اس دنیا میں بھی آ کر گویا خدا مجھے سب ہوا سو ابتدائی کیا کیا جب تسلیس انہیں بائبل میں نظر آئی تینوں پرسنیلٹیز کام کرتے ہی نظر آئی ابتدائی کلیسیہ نے جو عمال دوسرے باپ کے اندر ہے اس کے بعد جو کلیسیہ شروع ہوئی ابتدائی کلیسیہ اس کلیسیہ نے تسلیس کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ابتدائی کلیسیہ سے رسومات کی بات نہیں کر رہا ان کی بات نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے ابتدائی کلیسیہ کی اور ابتدائی کلیسیہ کے اندر بھائیوں نے چتنے یسو میں شامل ہوئے تسلیس کا لفظ ہے وہ استعمال کیا اور یہ علماء جو تھے جو تلیم دینے والے تھے انہوں نے استعمال کیا یہودی سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہودی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ خدا جسم اکتیار کر سکتا ہے انہوں نے خدا کو محدود رکھا ہوا تھا کہ خدا اسرائیل کا خدا ہے وہ یوں نہ جب جانے لگا نینوہ ترسیز کا سلسلہ آپ جانتے ہیں اس نے ترسیز خدا کی کالنگ نینوہ کے لئے تھی کہ نینوہ جو بچایا جائے اور ہوا کیا جب وہ گیا تو ترسیز کو بھاگا کیونکہ اس کی سوچ تھی کہ خدا اسرائیل کا خدا ہے اب جو کوئی گناہ کرے سو مرے یہ اسرائیلیوں کی سوچ تھی اور ان کی یہ سوچ بلکل نہیں تھی کہ خدا بنی انسان کو بچانے کے لئے گویا خدا خود مجسم ہو کر اس دنیا میں آج آج آئے گا اور سارے لوگوں کے سوالات ہیں گویا خدا مجسم ہوا یسو کیا جی یسو کی پیدائش آج سے دو ہزار سال پہلے ہوئی ہے many people think about یسو کی پیدائش دو ہزار سال پہلے ہوئی ہے how it could be a son of god میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی عالم کوئی فاضل کوئی مصنف کوئی نجومی کوئی فالگیر کوئی جادوگر کوئی نبی کوئی رسول یسو کی پیدائش کو جانتا نہیں ہے کہ کب ہوئی ہے وہ تب بھی مجود تھا جب انسان مجود نہیں تھا وہ وقت کی قید سے آزاد تھا اور جب وہ جسم اکتیار کرتا ہے تب وہ وقت کی قید کے اندر آ جاتا ہے اور پھر گویا اس نے اپنے آپ کو خالی کیا وہ روح میں اس کا وجود کوئی نہیں جان تھا کہ یسو کی پیدائش کا سلسلہ جب اس نے جسم اکتیار کیا کہ دو ہزار سمتنگ سال پہلے لیکن یسو کی پیدائش جو روحانی طور پر ہے وہ خدا کے ساتھ مجود ہے اور وہ وقت کی قید سے آزاد تھا جس کو الفا اور اومیگا کہا جاتا ہے مطلب وہ وقت سے باہر تھا وقت کی قید میں انسان تھا بات ہے جب دنیا میں آتا روح وقت کے قید میں نہیں رہتی لہذا جب انسان یسو چکے روح تھا اور جب جسم میں آیا تو وقت کی قید کے اندر آ گیا اور پھر جب یسو گیا کیونکہ وقت کی قید میں آپ کو بتاؤ کی سیدھ الفاظ میں آج ہم سیکھ نے کی کوشش کر رہے ہیں تسلیس کے بارے میں یسو جب یرشلیم میں ہے تو وہ سامریہ کے اندر نہیں ہے اگر وہ سامریہ کے کسی گھر کے اندر جسمانی طور پر جب جسم تھا تو آ کر بیٹھ گیا تو وہ ناصرت آپ کو پتہ یہ کس کے الفاظ ہیں بارہ برس کی بیمار عورت جو طبیبوں سے حکیموں سے علاج کروانے کے بعد بی بیمار تھے اس عورت نے کہ یسو کا پلہ چھو لیا جس روز اسی روز چنگی ہو جاؤں گے کہ یسو وقت کی قید کے اندر ہے بیڑ جمع ہو جاتی جہاں پر یسو جاتا بیڑ جمع ہو جاتی گلیا بند روز بند جہاں جہاں یسو جاتا بڑی بیڑ یسو کو فالو کرتی تھی گالت ویسے مزائی کر لگا میں پچھے جی پادری صاحب سون رہا سا وہ پادری صاحب نا تفسیر کی کی انجدے بھی ہے گیا تفسیر اور نہ کی کی اور نہ کیا جی جو یسو سی اس دور چہ بڑیاں پی ڈانس اب وہ بھیڑ لفظ ہے اس کو بھیڑ پڑ رہے تھے بھائی صاحب بھیڑ بہت ساری بھیڑیں تھی بہت ساری بھیڑ تھی اور بھیڑوں پر پوری تفسیر بھیڑے نہیں ہوتی تھی بھیڑ ہوتی تھی ہاللیلویہ بھیڑ کا مطلب کیا آپ کو پتہ رش لوگ پیپلز سو مینی پیپلز ہاللیلویہ بہت سے لوگ جو طبیبوں سے ڈاکٹروں سے حکیموں سے علاج کروانے کے بعد بھی بیمار وہ یسو کے پاس آجاتے کیونکہ طبیبوں کا طبیب ڈاکٹروں کا ڈاکٹر یسو ہاللیلویہ اب یہ جسم کے اندر ہے تو وقت کی قید کے اندر ہے یسو گیا جسم سے یعنی وقت کی قید سے نکلا جی اٹھا پھر گلوریوس بارڈی ملی اور جب ایسا ہوا تو پھر یسو نے کہ جہاں دو یا تین میرے درمیان آ جاؤں گا وہ بروقت امریکہ میں کینیڈا میں یوکھے میں اسٹیلیا میں پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں یا دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بروقت کام کر سکتا ہے اور پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے جب آپ یہ تصور کرتے کہ یسو یہاں پر موجود ہے پھر اس بات کو سمجھ لیں کہ یسو امریکہ میں اگر کوئی پکارے تو بروقت وہاں پر بھی موجود ہے ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں ہالیلویہ ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں یہودی اس بات کو نہیں سمجھتے تھے اور وہ آج بھی تسلیس کو نہیں سمجھ پاتے اسی وجہ سے کیونکہ وہ یسو کے اندر بھی نظر آتی خدا کرو اور خدا کا کلمہ یہ تین پرسنیلیٹیز کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اب جی ایک حوالہ اردو میں ہم پڑھیں گے پہلا یوہنہ پانچ باپ ساتھ میں آئیت یہ میں اس لئے بتانے لگا ہوں اس کو کیونکہ انگلیش میں بھی ہم آج پڑھیں گے اور پھر دیکھیں گے پہلا یوہنہ پانچ باپ ساتھ میں آئیت یہ تینوں پرسنیلیٹیز ایک جگہ پر جمع نظر آتی ہیں لیکن جب آپ اردو میں پڑھیں گے تو یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے اور اس آیت کو لے کر کافی تضاد ہیں لیکن میں اس اردو بائبل سے برکت پاتھ ہوں آپ بھی برکت پاتے لیکن جو انگلیش پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور کم جیمز ورزن سکسٹین الیون یعنی کی جی وی سولہ گیارہ ضرور پڑھا کریں اور اگر کسی کے پاس فون میں ہے تو میرے ساتھ اس حوالہ کو اپنے فون میں بھی انگلیش میں نکال لیں تاکہ ہم بہتر طور سے اس کو سمجھ سکیں جی پہلا یوں نام پانچ مباب سات مہین اور جو گواہی دیتا ہے وہ کیا جی روح ہے کیونکہ روح سچائی ہے آمین آمین انگلیش میں سبھلا کیا لکھا ہو ہے انگلیش میں لکھا ہے for there are three that bear record in heaven the father the world and the holy ghost and these three are one these three are one سمجھ آ رہی ہے یہ تین ایک ہے اور دو میں بڑا مقت سیریز کو لکھا ہے آپ کو بتا اردو کا ترجمہ کرنے میں کون کون شامل تھا میرے پاس بک پڑی یا چاہیے گی تو لے لیجئے گا ہینٹری مارٹن اٹھارہ سو تین کے بعد کا سلسلہ یعنی دو سو سال پہلے جب اردو بائبل لکھی گئی تو اس ورس کو لے کر لوگ آج بھی کنٹروورسی کر رہے ہیں لوگ آج بھی یہ چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس متبادل ہیں آپ گنگ جیمز ورچن سکسٹین الیون ضرور پڑے یہ آپ پر لکھا ہے کہ وہ تینوں سٹیبلٹ کیے گئے ہیں ہیون کے اندر اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ فادر اور پھر لکھا ہے جی ورڈ یعنی کالیمہ اور پھر لکھا ہے ہولی گوت یعنی پاک روح ہالیلوئیہ پاک روح کے بارے میں بھی لکھا ہے ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں اور یہ تینوں ایک ہے بھائی بیٹھ جائیں بزرگو بیٹھ جائیں پلیس بیٹھ جائیں ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں اور لکھا ہے کہ تینوں ایک ہوں کہ ہم کلیر کر لیں یہ تینوں ایک ہیں آپ کچھ حوالے دیکھ لیں اگر تینوں ایک ہیں تو بیول مقدس ان کے بارے میں کہتے ہیں میں کہتے ہیں آپ پہ سیرنا کا پاندار ہوں لہٰذا آج کے بعد اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے گا آپ جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے اس آیت کو کنگ جیمز ورزن میں ہی پڑھا کریں فوس جان فائی سیمن کنگ جیمز ورزن این آئی بی اس میں پڑھ سکتے ہیں نیو ٹیکسٹمن انٹرنیشنل ٹیکسٹمن جو اس میں پڑھ سکتے ہیں جی تری اس نشنا کی کتاب چھٹا باب چوتھی جیسے اپنے پہلے پڑھا سنے اسرائیل تمہارا خداوند ایک ہی خدا ہاللویہ خداوند اور خدا ایک ہی ہاللویہ ہم نے پہلے بھی سائد کو پڑھا آپ کو پتا وہاں پہ کیا لکھا ہے تمہارا خداوند ایک ہی خدا ہے خداوند ورڈ کس کے لئے یوز ہوئے ہے دو یو نو دو لارڈ ورڈ یوز ان بائبل فور جیس کرائیس دو دو نے جگہ جگہ یہ لفظ استعمال کیا خداوند خدا لفظ گوڈ کیپٹل جی گوڈ کیپٹل ل لارڈ جیس سو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے 3 اور 1 باپ اور بیٹا ایک ہے جی ایک حوالہ یہاں دسویں باپ تیسویں آیت سے تیتیسویں آیت تک پڑھیں یہاں نہ دسویں باپ تیسویں آیت سے تیتیسویں آیت تک جب اس کو پڑھیں تو وہاں پر باپ اور بیٹا ایک ہیں ہمیں نظر آتا ہے اب پڑھنا چاہیں گھروں میں جا کر پڑھ سکتے ہیں ایک اور حوالہ رومیو آٹھویں باپ نامی آیت رومیو آٹھویں باپ نامی آیت بیٹا اور روحل روحلکس ایک ہیں بیٹا یعنی جیسوس اور روحلکس ایک ہیں ان کو کمبائن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر کیا کیا لکھا ہوئے ہیں آپ حوالے گھروں میں جا کر پڑھیں بہت سارے حوالہ جاتے ہیں جی بیٹا اور روحلکس ایک ہیں لکھا ہے خدا کا روح اور مسیح کا روح ایک ہے یعنی خدا کا روح اور مسیح کا روح ایک ہی ہیں ایک ہی ہیں پھر آپ پہلا کرنٹیوں تیسرا باپ پہلا کرنٹیوں تیسرا باپ سول میایت پڑھ لیں باپ اور روحلکس ایک ہے باپ اور روحلکس پہلے ہم نے دیکھا حوالہ پڑھ سکتے ہیں بیٹا اور روحلکس ایک ہے اب باپ اور روحلکس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ون ہے ایک ہے پہلا کرنٹیوں تیسرا باپ سول میایت یہ حوالہ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے حاللویہ تم کیا ہو جی خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے اگر یہ بدن خدا کا ہے مقدس اس کی حیکل ہے تو پھر روحولکسس کے اندر ہے حاللویہ اس کی حیکل کو دوسری تیسری چیزوں سے مت بھریں یہاں پہ لکھا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو you are a temple of god اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے اور یہ دونوں ایک ہیں تو متفق ہے ایک جگہ پر ہیں جو متفق ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پر ہوتے ہیں اور یہ متفق ہے اور پھر ایک اور حوالہ پڑھ لیں باپ بیٹا اور روحولکس ایک ہے بڑا حوالہ ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کنگ جیمز ورزن میں فس جان فائف سیون یہاں پر بھی یہاں نا چود ماں باپ اس کی سولویں اٹھارویں اور تئیسویں آئیت یہاں نا چود ماں باپ سولویں اٹھارویں اور تئیسویں آئیت یہاں پر لکھا ہے مقتصر پڑھوں گا باپ سے درخواست کرتا ہوں یہ سنے کہا کہ باپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تمہیں مددگار بیجے کیونکہ پہلا مددگار فیل ہو گیا ہے پہلا مددگار جو باغِ ادن کے اندر تھا کیا آپ جانتے ہیں اس باغِ ادن کے اندر جو مددگار تھا اس کا نام کیا تھا اس کا نام ہوا تھا جب ہوا فیل ہو گئی تو یسو نے کہا کہ اب میں تمہیں ایک اور مددگار دیتا ہوں اور وہ مددگار اب سے لے کر ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے گا اور وہ تمہیں میس گائٹ نہیں کرے گا ہالیلویہ میس گائٹ نہیں کرے گا پہلا مددگار بھی برایا سی لیکن فیل ہو گیا پھر کی کی تا ایک اور مددگار یسو نے کہا کہ میں بھیجوں گا میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ بھیجے ہالیلویہ سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یسو شاید پوری دنیا کے لیے دعا کرتا ہے یسو نے کہا کہ اب آپ جو لوگ تو نے مجھے دیئے ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ دنیا داری کا ان میں کچھ بھی انصر نہ ہو ہالیلویہ یعنی جو لوگ تو نے مجھے دیئے ہیں یسو آپ کی فکر کرتا ہے یسو پوری کائنات کے لیے دعا نہیں کرتا لیکن یاد رکھئے روحلکس یا یسو آپ کے لیے دعا کرتا ہے اگر روحلکس آہیں بھر بھر کر آپ کے لیے دعا کرتا ہے جیسے دعا کرنی چاہیے آپ نہیں کرتے اسی طرح یسو بھی ان ایمانداروں کے لیے جو یسو میں آنا چاہتے ہیں یا خدا نے چنا ہے وہ یسو کے اندر ہیں یسو ان کے لیے باپ سے درخواست کرتا ہے دعا کرتا ہے کہ نے روحلکس دیا جائے سیکنڈ ہیلپر دوسرا مددگار ہالیلویہ یہ دوسرا مددگار کن کن جگہوں پر آپ کی مدد کر سکتا ہے جب آپ ہاسپٹل کے اندر ہیں جب آپ جیل کے اندر ہیں جب آپ بصیبت کے اندر ہیں جب آپ تاریکی کے اندر ہیں آپ گر چکے ہیں آپ گناہ کے اندر ہیں آپ گربت کے اندر ہیں آپ کا فیوچر نظر نہیں آرہا اور ابلیس نے بیریرز لگائے ہیں آپ تسیروں کے اندر جھکڑے ہوئے ہیں یا دوسرا مددگار آپ کی مدد کرنے کے لیے آم مجود ہوتا ہے اس کو کام کرنے کے لیے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کام کرے تو اپنے آپ کو گٹھاتے جائیں یسو بڑھتا جائیں جیسے یسو بڑھتا جائے گا روحلکس کام کرتا جائے گا ہالیلوئیہ جیسے یسو بڑھتا جائے گا ویسے ہی روحلکس کام کرتا جائے گا اور یہ انتہائی ضروریہ کہ ہم اس بات کو سمجھیں یسو نے کہا کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سیکنڈ کنفیٹر ہیلپ اور بھیج دے تاکہ تیرے لوگ دنیا داری کیسے نہ رہیں اور پھر دوسرے جگہ پر اس نے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا اور یتیم وہ چھوڑتے ہیں جن کا باپ نہیں ہوتا اور ہمارا باپ تو آسمان پر ہے ہالیلوئیہ اس نے کہا کہ وہ باپ تمہیں کبھی یتیم نہیں چھوڑے گا کبھی یتیم نہیں چھوڑے گا کیا کرے گا ماں باپ چھوڑ جائیں گے عزیز چھوڑ جائیں گے لیکن میں کبھی تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا ہالیلوئیہ اور پھر لکھا ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ باپ سے بھی محبت رکھتا ہے سو یسو نے کہا کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ باپ سے پیار کرتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا آپ اس حوالہ کے اندر پورے پیسج کے اندر آپ اس چودویں باپ کے اندر جب آپ یہاں نہ چودویں باپ پورا پڑیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہاں پر بھی تسلیس نظر آتی ہے حاللویہ لفظ نہیں پوری تسلیس کا جو کام ہے وہ نظر آ رہے ہیں یہ تینوں ایک ہیں میں نے آپ کو بتایا کیا تینوں کے اندر صفاتِ خداوندی ہے میں نے کہا کہ تینوں ایک ہیں these three are one three in one اب one in three اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم نے دیکھا جی three in one تین ایک کے اندر اب ایک تین کے اندر کیسے سما جاتے ہیں کتابِ مقدس میں سے ہم دیکھیں گے کیا تینوں میں صفاتِ خداوندی یا صفاتِ خدا ہیں یا خدا بہت زیادہ قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے یسو تھوڑا ترحل کس اوستو بھی تھوڑا کیسا ہے آئیں کتابِ مقدس میں سے دیکھتے ہیں کیا تینوں کے اندر صفاتِ خداوندی ہے پرانا اہد اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو پیشتر حوالے ملیں گے جس میں خدا اپنی ذاتی پہچان سے پہچانا جاتا ہے جس کو ایلوہیم کہا جاتا ہے خداِ واحد کہا جاتا ہے خدا واحد ہے لیکن پیدائش پہلے باپ کے اندر یہ آپ کو تسلیح اس نظر آ جاتی ہے خدا واحد ہے لیکن وہی صفات یسو کے اندر وہی صفات کیا رحلک اس کے اندر بھی ہیں یا نہیں ہیں کیا خدا باپ ہے اور خدا صفاتِ خداوندی صرف خدا کے اندر خدا کے اندر تو ہیں خیر ایک حوالہ ہم پڑھیں گے دوسرا پترس پہلا باپ اس کی آیت نمبر سترہ دوسرا پترس پہلا باپ اس کی آیت نمبر سترہ کہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب عصف افضل جلال میں سے اسے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اب آپ کو یہ تینوں پرسنیلٹیز علیدہ علیدہ کام کرتے ہوئی بائبل میں سے میں کوشش کروں گا دکھا سکو یہاں پر لکھا ہے کہ باپ خوش ہوا یسو نے عزت پھائی اور خوشی میں آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کیا یسو کے بارے میں لکھا ہے ہمیں تو اسی رولا پھایا ہے بائبل مقدس میں بیشتر دفعہ لکھا ہے کہ یسو خدا کا بیٹا ہے اور یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے افضل جلال میں یہ آواز سنی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے یعنی خدا جو ہے وہ باپ ہے افسیوں پانچوں باپ بیسویں آیت بھی پڑھ لیں تو یہاں پر لکھا ہے اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسو مسی کے نام سے ہمیشہ خدا کا شکر کرتے رہو آمین کیا کرنا جی یسو مسی میں کس کا شکر کرنا جی باپ کا حاللویہ کس کا شکر کرنا جی باپ کا یسو مسی میں شکر کرنا ہے باپ کا میں چاہتا ہوں کہ بچے جو باہر ان کو بٹھا دیں آسی بھائی مدد کیجئے گا پلیز اپنے اپنی پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ جائیں سب ہی بچے پریز گاڈ جی کیا خدا باپ ہے بائبل مقدس کہتی ہے جی باپ ہے کیا یسو میں صفات خداونتی ہیں اے سونے والے جاگ مردوں میں سجھوٹ کیونکہ مسیح کا نور پھر ہی تم پر چمکے گا جی سوہ رہے ہیں ان کے لئے تعلیم بجائیں یہ سوال آپ نہیں نہ سیکھیں گے آج آپ کو پتہ ہے اسی ایک کوئیسٹن کے وجہ سے وہ بہت سارے مسیح کو چھوڑ کر جا چکے ہیں یہ مسٹری ابھی تک کلیر نہیں ہو سکی لوگوں کی چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کا سوال ہے یسو خدا آدھا بیٹھا کیوں آن دے جے پا جی نہیں پتہ نہیں پادری ہو یہ آن دے جے یسو سلیپ کیوں دیتا ہے پتہ نہیں کچھ کیتا ہی ہونا ہے اچھا آتے ہیں تو سی تینو خدا ہمانو مان دے پتہ نہیں پادریہ انو پتہ آئے سانو یہ آن دے یس آپ بجے ہوئے کوئیلے بن جائیں گے اگر آپ رفاقت میں نہیں رہیں گے آپ کو پتہ جب کوئیلے کٹھے ہوں تو کافی دیر جلتے رہتے ہیں اور جب وہ الیدہ 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 ٹیویاں دے گے تیل پانی بوتلان رمال درخواستہ رکھ کے تو کیا کرتے ہیں اوہ تھے بے کے سمجھ دیا کہ لیکن that is not رفاقت وہ رفاقت نہیں جے پاجی رفاقت یہ ہے کہ آپ کٹھے بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں سو انتہائی ضروری ہے مجھے ایک خادم نے کہا انہوں نے یوٹیوب تو جیدے کلام پہ ہے نا اور جدوں سنائے گئے سن اوہ نا لوکہ آستے نے جب سنائے گئے تھے تب کے لوگوں کے لیے تھے آپ رکھ دیں نالج کے لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یوٹیوب یہا اپنا ٹی وی ٹی وی پہ جو بیٹھے ہوتے نا اندر آگے جا کے کوئی تیس پچیس بیس ہزار کا کراوڈ وہ ان لوگوں کے لیے کلام ہے جو وہاں پر چلے گئے ہیں یسو نے بوے کھڑکا کہ کلام نہیں سکھی تھا لوگ جو آ جاتے تھے کلام ان کے لیے ہوتا تھا وہ چاہے کمرے میں بیٹھے ہو چاہے پہاڑ پر ہو یا گلی میں یا کسی دریا کے کنارے پر اس لیے جو کلام آپ کے لیے وہ چرچ کے اندر چرچس میں آنا شروع کریں دو چاہ ٹی وی اور بانگے تو میں بھی ٹی وی تی نظر آنگا تھا چرچس کسی آنا نہیں لہذا چرچس کی طرف راگب ہو گوریاں کہ ٹی وی چینل بڑے پرانے نے لیکن چرچس نہیں چھڑے اور نا ایتھے ٹی وی چینل کی بانگے لوگ کی ہارڈرام ہوگا آج دیکھیں گرمی اتنی نہیں آج موسم کتے ہی بیتھر ہے دو تین دن پہلے سے ہوا بھی چل رہی ہے دعامہ کر کر کے وہاں چل بھائی تو آئی نہیں ہونا کہ موسم چنگا کاری رو تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ خداوند کے گھر میں آنا شروع کریں کیا یسو کے اندر صفات خداوند ہم سیکھ رہے ہیں خدا کے اندر صفات خداوند ہے یسو کے اندر بھی ہے یا نہیں ہے کیوں یسو کو خدا جتنا درجہ دیا جائے یا اسے کم دیا جائے بائبل کہ کہتی ہے آئیں مل کر دیکھیں گے آپ کتاب مقدس میں سے یوہنہ کی نے کہا جس کو توما کہا جاتا ہے توما توما نے کہا میرے خداوند میرے خدا توما نے کہا میرے خداوند میرے خدا یعنی یہاں پر بھی جیسے آپ اس تشنا چھٹا باب چوتھی آئیت پڑھتے ہیں کہ سنہ اسرائیل کیا جی سنہ اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک ہی ہے اور یہاں پر بھی لکھ ہے کہ خدا بھی دونوں ایک ہی نے اور یہاں پر لکھ ہے کہ اے خدا میرے خدا میرے خدا یہاں پر توما نے کہا ہے اور اس بات کی گواہی ہے کہ اس کے اندر بھی وہی صفات ہیں جو خدا کے اندر ہیں اور پھر آپ پہلا تموتیس تیسرا باب ضروری آیت ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم پڑھ لیں فلیپیوں دوسرا باب پانچویں اور چھٹی آیت کتاب مقدس میں سے فلیپیوں دوسرا باب پانچویں اور چھٹی آیت جی کتاب مقدس میں لکھ ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اکتیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا آمین کیوں آگے چل کر اگر آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے کیوں انجی اس کا مطلب ہے کہ وجود پہلے سے ہے انسانی جسم بعد میں لیا ہے اور جب انسانی جسم لے لیا انسانی شکل میں ظاہر ہو گیا تو اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ سلیپی موت گوارہ کرے اور جب گوارہ کر لی اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے آلہ ہے تاکہ یسو کے نام پر ہر گھٹنا جکے خواہ آسمانیوں کا خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر زبان اقرار کرے کہ یسو خدا آمد ہے آلیلویہ ہر زبان اقرار کرے کہ یسو خدا آمد ہے اس بات کو سمجھ لیں اس سیمینار دی ٹیچنگ جی اگر پادری بیٹھے ہو نا تو بڑے انجوائے کر تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کل کو پادری دا پوترہ دا پوترہ یہ سنو بائے بائے کر کے او گیا جی تو مبشر مجھے دل سے دکھ ہویا میں دوسری عبادت میں ذکر نہیں کرتا کسی بندے کیا نہ میں کسی کی تمثیل دیتا ہوں آپ کو پتہ میں ورس ٹو ورس چلنے والا بند ہوں کیوں کیونکہ میں ہائٹ ہوں اگر آپ کو کسی کے روحانی دیت سے فرق نہیں پڑتا تو آپ کے اندر خدا کا روح نہیں ہے اگر کوئی آپ کے پاس سے آگ کے اندر چلا جائے اور آپ کو فرق نہیں پڑتا تو آپ کے اندر مسیح کا روح نہیں ہے کیونکہ جس کے اندر مسیح کا روح میں رات بارہ بارہ بجے تک وزر کرتا ہوں اور باتیں کیا چل رہی ہوتی ہیں جتنی ٹیم میرے ساتھ جاتی ہے اور اسی طرح کے سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں اور ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلتا پھر بیٹھے بیٹھے جتنے شکین ہیں میرا ٹائم شاید ادھر کی باتیں نہیں مجھ سے کلام کی باتیں کریں تاکہ ہم کلام میں سیکھنا شروع کریں اور یہاں پر لکھا ہے کہ ہر گھٹنا یسو کیا ہوگا جی جھک جائے گا خواہ آسمانیوں کا خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں وہی صفات جو خدا کے اندر ہیں اسے خدا ہر اگر خدا نور کہا نور کہا خدا موجزات کرتا ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے اور نازر میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ کبر میں سے باہر نکلا ریپ ہوا قبر میں سے اچھلتا ہوا باہر نکھلایا ہاللوئیہ قبر میں سے باہر نکھلا تو میں پچھے جی ایک کہانی سون رہا سا کہانی بھلا کیا تھی کہ لازر دوتے منو من مٹی سی انہوں نے نہیں سی پتا او بھائی آپ کو پتا ہے کہ لازر کیری کبر چیسی پتھر علی چیسی گار علی کبر چیسی تو ایک پادری نے انہوں مٹی علی کبر چیسی پاکستان چیسی دفنہ آ دیتا تیج جدو یسو آیا تو مٹی اوڈ پڑ گئی تفسیریں ہو رہی ہیں بھائی اس بات کو سمجھیں کہ آپ کیا ڈائٹ لے رہے ہیں کہ تب بھیڑ نو بھیڑتے نہیں وہ دی کبر بھی بدل دیتی لیکن یسو جب گیا اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں یسو جب گیا مردوں کو زندہ کرتا یسو بیماروں پر ہاتھ رکھتا ہے اگر خدا شفاہ دیتا ہے اس نے کہا کہ اگر تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو تو بانچپن جائے گا ملک محال ہوں گے یسو مسی نے بانچپن سے لے کر ہر قسم کی بیماری کے لیے اپنا خون دے دیا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان رکھے اوئی باپ کل جائے گا ڈائریکٹ جانالہ سسٹم ختم یسو کے خون میں ہو کر اس کی موت کو تسلیم کرنا اس کو ایک نبی نہیں اس کو خدا کا بیٹا تسلیم کرنا یہ خدا کی مرضی ہے کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ آپ اسے خدا کا بیٹا کہہ سکتے ہیں کیونکہ لکھا ہے کہ اسے پسند آیا کہ اسے وہ نام بخشے جو سب ناموں سے عالی ہے اور ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے تیہ کے اندر ہے پتال کے اندر ہے ان کے گھٹنے بھی یسو کے آگے جھکیں گے حاللویہ ادھا مطلب ہے کہ مچھلیاں جانور پرندے سب یسو کو جانتے ہیں ہر گھٹنا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا ہو جن جن کے گھٹنے ہیں وہ جھکیں گے جو جاندار ہیں وہ جھکیں گے حاللویہ وہ خدا کی صورت پر تھا یسو خدا کی صورت پر تھا جو کہا تو اس نے کہا مجھے دیکھا تو باپ کو دیکھ لیا آپ کہتے ہیں باپ دکھاؤ مجھے دیکھ لو اگر باپ دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھو اگر خدا دیکھنا چاہتے ہو موسیٰ نے جیسے خواہش کی کہ ہم باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم یہاوہ کو الہیم کو دیکھنا چاہتے ہیں تجدو آیا تے ساری ڈگ پہ پیشانو اور پھر ہوا کیا اس نے کہا ہول جیتی ساں باپ نوویکھنا تے میں نوویکھ لو حالیلویہ وہ جسم کے اندر ہے اس نے کہا کہ اب اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میں آپ کے پاس ہوں اور نہ صرف دیکھنے کی حد تک بلکہ اگر تم مجھ پر ایمان رکھو تو پھر باپ کے پاس جا سکتے ہو کیونکہ آسمان اور زمین کا کل اختیارتیں میرے کو لے حالیلویہ یسو فل اتھارٹی ہے جو کام خدا کرتا ہے وہی کام یسو بھی کرتا ہے تو جی کیا روحلکس کے اندر بھی یہی صفاتیں ہیں صفات خداوندی ہے کہ روحلکس ان سے تھوڑا کم ہے یا اتنے ہیں کیا خدا کے روح کے اندر بھی صفات خدائی ہے یا نہیں ہے ہم اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں جی اب پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا تھری ان ون اب ہم ون ان تھری دیکھ رہے ہیں یعنی قدرت میں وہ ایک ہے آئیں عمال پانچوں باب اس کی تیسری اور چوتھی آیت کو جب پڑھیں تو یہاں پر آپ کو ہننیہ اور سفیرہ کی کہانی ملتی ہے جنہ نے اپنا مال بیچیا تینہ نے آکھا کے آؤ جی اسیوی رسول اللہ دے قدمہ چھ رکھئے تجیدو جا کے جگہ بیچی تجیدو شاید وہ مہنگی ویک گئی تجیدو آہ لگے تو تھوڑا جا رکھ دینے جب وہ رکھ دیا تو واپس آئے ہزبینڈ پہلے آیا اور نے آ کیا کہا انہیں دیوی کی انہیں دیوی کی پھا جی پھر اس نے عورت وہ آپ کو پتہ کہ کیا ہوا لکھا ہوا ہے کہ اس کی دیتھ ہو گئی وہیں پر اس کا دم نکلا مر گیا کیونکہ لکھا ہوا ہے کیا کیا جس نے خدا کے روح سے جھوٹ بولا اور پھر اس کی کیا ہو گئی وہاں پر مرتیو ہو گئی دیتھ ہو گئی مر گیا اور پھر کیا ہوا پھر آگے چل کر اس کی عورت بھی آئی اس کی یعنی اس کی بیوی آئی اس نے آ کر کہا بڑی خوش خوش انہیں کیا انہوں پتہ کی ہویا انہیں کہ نہیں انہیں کہ انہیں دی جگہ بھی کی انہیں کہ انہیں دی انہیں کہا تُساں ایک آکیت ہے خدا دے روح نہ چوٹ بولندا خدا کے روح کے اندر قدرت ہے سے یا رسولوں سے نہیں بولا گیا جھوٹ بولا گیا ہے کس سے جی خدا کے روح سے اور پھر آگے چل کر تیسری اور چوتھی آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے گویا خدا کے روح سے جو جھوٹ بولا گویا خدا سے جھوٹ بولا حاللویہ اگر روح نہ چوٹ بولے تے جا خدا نہ لچوٹ بولے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی اس کا مطلب ہے کہ وہی صفات جو خدا کے اندر ہیں اس کے اندر بھی ہیں خدا زندگی دیتا ہے روح الکس کے اندر بھی وہی قدرت ہے یہ آپ کا مددگار ہے مددگار اے نہیں کہ تھوڑا کاٹ قدرت حالہ مددگار اے نہیں کہ ہوا برگا مددگار او جڑا زندگی دے راتے تانوں لے جائے تے ہمیشہ دے زندگی دا وارس ٹھیرا دے حاللویہ زوردار تالیاں نہیں بجا رہے تسی آپ جلال دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کوئی شروع کرے تو میں بجا ہوا جب آپ کو سمجھ آ جائے نا بات کی تو تالیاں بجانا آپ کا فرض ہو جاتا ہے کیونکہ آپ جلال دینا چاہتے ہیں بولتے نہیں ساکتے کلام چھے لیکن ہاتھا نہ لو دی پریزتے کر ساکتے ہیں حاللویہ پھر ایک وری وجہ ہوتا ہے کہ سمجھ آ جائے میں چاندنا کہ جدو کوئی اور پادری آئے نا ایتھے پرپڑ دے ہوتے میں کوئی ہفتے ڈیڑھ لیا ایک مینے لیا کہ تے آما جاما تو انہوں پتہ آئے کہ کلیسیا زندہ ہے حاللویہ زندہ کلیسیا میں آئے ہیں تو یہ انتہائی ضروری ہے کئی دفعہ سے گانا شروع کر دیں میں پچھلی دفعہ بھی کہہ رہا تھا لیکن ہم پرستش نہیں کر پاتے پرستش کے لیے آپ کا دل خدا کے ساتھ لگنا انتہائی ضروری ہے یہاں پر لکھا ہے کیا خدا روحلک اس کے اندر بھی وہی صفات ہے جی بلکل وہی صفات ہے یعنی خدا کے روح سے جھوٹ بولا گویا خدا سے جھوٹ بولا اور پھر امال تیرمہ باب دوسری آیت پڑھ کے دیکھ لیں یہاں پر بھی یہی لکھا ہے عبرانیو نامہ باب چودویں آیت پڑھ کر دیکھ لیں یہاں پر بھی لکھا ہے پہلا کرنٹیو دوسرا باب گیارویں آیت اٹھا کر دیکھ لیں یہاں پر بھی یہی لکھا ہے اور پھر یہ سایہ پچپن باب اس کی نامی آیت اٹھا کر دیکھ لیں یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ روحلک اس پوری 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 قدرت رکھتا ہے حاللوئیہ یہ کم نہیں ہے کہ خدا ہنڈر پرسن یسو سیsimنٹی پرسن تو روحلک اس شاید فی پٹی پرسن پوری قدرت روح آ جائے تو کیا ہوتا ہے شفا آ گئی روح آ جائے تو رہائی آ گئی روح آ جائے بد رو گئی یسو آ گیا بد رو گئی خدا آ گیا بد روح آ گئیا یسو آ گیا حلات اچھے خدا آ گیا حلات اچھے روحلک اس آ گیا حلات اچھے خدا خود اسمان کو چھوڑ کر نہیں آئے گا اور یسو باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے ہاں اس نے کہا کہ جو کوئی مجھے پکارے گا میں آ جاؤں گا لیکن بروقت مدد کے لیے آپ کے پاس روحلکس موجود ہے جیسے جہاں پر دو یا تین اکٹھے ہوتے ہیں یسو آ جاتا ہے اسی طرح جہاں دو یا تین اکٹھے ہوتے ہیں روحلکس بھی آ جاتا ہے حاللویہ جیسے یسو کو دعوت دیتے ہیں یسو آ جا ایسے روحلکس کو بھی کہا کرے کہ یسو کے روح یعنی پاک روح ہماری زندگی میں آ جا حاللویہ روحلکس بھی آ جاتا ہے حاللویہ پوری پوری صفات ہیں تینوں کے کام الگ ہیں مقصد ایک ہے کہ روحاں جتنی آنے حاللویہ باپ ہے بیٹا ہے روحلکس باپ ہے بیٹا ہے روحلکس باپ آسمان پر ہے پھر جی نیچے کیا جی نیچے روحلکس ہوا میں پھر یسو زمین پر اب روحلکس دلوں کے اندر یسو دلوں کے اندر اور یہ مقدس خدا کہا ہے حاللویہ حیکل خدا دی حاللویہ ایدہ مطلب خدا بھی ایتھے یسو بھی ایتھے تیر روحلکس بھی ایتھے حاللویہ آپ کی زندگی کے اندر انتہائی ضروری ہے تری ان ون اور ون ان تری کیا یسو کو باپ کہہ کر دعا کر سکتے ہیں بچیانوں سکھانے ہیں کہا یسو باپ تیرا شکر ہوئے کہا یسو کو باپ کہہ کر دعا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں جی نہیں بہت سارے لوگوں کا جنہوں نے نئی کہنا نہیں تو تعلیاں بجاؤں تو جنہوں نے نئی پھتاں انہوں نے محداسنا بیک دیاں تعلیاں تعلیاں بجایا کریں یہ اچھی ہوتی ہے سید کے لئے بھی نیند بھی اٹھ دیئے حاللویہ بجاؤں پھر زور دو پریز گاڈ زور دار تعلیاں اور زور سے اور زور سے رحل کو اس کے لئے پریز زور اور اور تعلیاں پریز جیزس حاللویہ حاللویہ تینک یو جیزس کیا یسو کو باپ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے کیوں کیونکہ آپ نے ابھی نہیں پڑھا بہت سارے حوالے دے دیتے ہیں میں کوئی پچھتر حوالے تانے دیتے ہیں کراچے جا کے پڑھ لے ہو جائیں تینوں متفق ہیں لیکن جب آپ کام کی بات کرتا اب میں نے کیا کہا تھا کہ تینوں کے کام الگ ہیں یسو کا کام کیا آپ کے لئے صلیف پر جان دی کفارہ کے طور پر خون بہایا اب یسو آپ کا کہہ جی درمیانی ہے باپ کے ساتھ صلاح کروا دی یہ اس کا کام تھا اور اب اس کا کام کہہ جی اب جہاں دو یا تین آ جاتے ہیں وہ آپ کے درمیان آ جاتا ہے اور وہ خدا آپ کا بھائی ہے بھائیوں کترہ ٹیٹ کرے he is not your father تو جی یسو باپ ہے تو خدا تھا دادا تو اگر خدا باپ ہے تو یسو تھا ڈپرا تو یسو آپ کا بھائی ہے جی یسو تھا ڈپیو نہیں ہے حاللویہ یسو آپ کا بھائی ہے یسو باپ کہہ کر آپ دعا نہیں کر سکتے باپ وہ ہے آپ کہیں کہ ہم یسو کے نام میں باپ تجھ سے مانگتے ہیں اور اے بھی نہیں کہنا کہ یسو تیرے کو لو مانگنے ہیں بڑا سریس ٹاپک ہے آپ نے کہنا جی ہم کس سے مانگتے ہیں جی باپ سے نام کس کا یوز کرنا جی یسو کا حاللویہ اس نے کہا کہ میرے نام سے تم باپ سے جو کچھ مانگو گے تمہیں ملے گا حاللویہ نام یسو دا کیونکہ یسو چھ شاملہ تے دعا کرنی ہے باپ کو رہو حاللویہ سدھی جی گال کوئی یہ دے چھے رولے آلی گال نہیں سدھا جا گا کام اے کرنا ہے آج تو پہلے اگر یسو باپ آن دے جے بچہ آنے سکھ آنے دے جے تے منع ہو جاؤ کیونکہ بائبل بائبل دے مطابق پھر تاڑا دادا ہے تے اگر خدا تاڑا باپ ہے تے پھر یسو تاڑا پرا ہے حاللویہ لکھا ہے وہ بھائی ہے بہت سارے والا جا تے سوالے نالوی میں تاہوں دے ساکتا لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہے پرانے آدنامہ میں خدا کا نام کہیں یسو نظر آتا ہے پرانے آدنامہ میں آپ کو خدا کا نام یسو نظر آیا ہے نہیں نظر آیا اے دا مطلب ہے کہ یہ سہور پرسنیلٹی ہے خاللویہ مقصد ایک روح میں ایک متفق ہو جائے جیسے ہم گھرانہ ایک مقصد ایک منسٹری کی گروت لیکن کام علیدہ علیدہ کار دے بیچ جنج باپ بیٹھا تے گوہور بیٹھے مقصد ایک امریکہ دا ویزا اسٹیلیا دا ویزا تے میل جل کے دوڑ لاؤ امریکہ پہنچ جائیے تو مقصد ایک تو کیا ہے کہ ایسے ہی ان کا مقصد ہے کہ جلد میں مل جل کے دوڑ لاؤ تو آؤ روحانو آسمان تے لے کے چلیے تاکہ خدا دی بادشاہی دواستے کی کرن ہمیشہ او دے نال رہے ہیں میں ایک گتاب پڑھا تھا وہاں پہ لکھا ہوا تھا لوگ سمجھ تھے کہ ببتسمہ لے کر ہم ہمیشہ کی زندگی میں چلے جائیں گے اگلے اتوار ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ببتسمہ دیں اس سے پہلے جن کے نام ہے وہ لکھوا سکتے ہیں کیا جی لوگ یہ سمجھ تب ببتسمہ لے آ تو ہمیں اشادی زندگی چلے جاوانگے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ببتسمہ در حقیقت یہ ہے لکھا ہے کہ جب آپ مسیح میں آ جاتے ہیں تو آپ نے اس کی بادشاہی اس دنیا میں ظاہر کرنی ہے تو اسی ببتسمہ لے کہ تاڑی سوچ آسمانی بادشاہی نہیں بلکہ اس دنیا دے اتوار تسی میری بادشاہی قائم کرنی ہے تو کینج کرنی ہے جو تو یسو تاڑی بے چاہ جائے گا تاڑی بتنا چودی بادشاہی قائم ہونی ہے حالیلویہ پھر دنیا چاہی قائم ہونی ہے حالیلویہ بادشاہی کتابہ لکھرنا نہیں ہے بادشاہی وڈیاں وڈیاں گلہ کرنا نہیں ہے بادشاہی کلام سنانا نہیں ہے بادشاہ یہ ہے کہ یسو تاڑی دلان دے اندر آ جائے تے راج کرے تے تسا راج کرونا ہے حالیلویہ یہ ایک انگڈم ہے کہ تاڑی سلطنت دا بادشاہ بن جائے تاڑی زندگی دا بادشاہ بن جائے حالیلویہ پھر تسا ہمیشہ دے زندگی دی بادشاہی جائے جانا ہے پہلے ایتھے بادشاہی قائم کرونا ہے بابتسما لائے کہ اوز بادشاہی نہیں ایتھے بادشاہی دنیا دے بیچ جدو تک دنیا چو ایتھے بادشاہی اتھے جاؤ گی تسیدی بادشاہی چلو جاؤ گی ہونو تاڑے زندگی چھے اتھے جاؤ گی تسیدی کھل ہونو تاڑے کھل رہنا چاند اتھے جاؤ گی تسیدی کھل سمپل الفاظ جی یسو تب نظر آیا جب جسم میں ظاہر ہوا گویا خدا مجھے سم ہوا صفات نظر آتی ہیں کوئی بھی نئے آہد نامہ میں کسی نے یسو کو باپ کہہ کر دعا نہیں کی بلکہ بیٹا یا پراہ کیا گیا خدا آدھا بیٹا دے ساتھا پراہ خدا آدھا بیٹا دے ساتھا پراہ باپ نہ ملا آپ کروانا آگیا کسی نے انہوں باپ کہہ کہ دعا کیتی ہے نہیں کیتی تو پھر اصلا تو صاحب انہوں باپ کہہ کہ دعا نہیں کرنی اصلا یسو دنا سے جو منگ آنگے ساتھا ملے گا لیکن یاد رکھو کہ شاید ایسے نہیں مل رکھو کہ ساڑھی دعا دی ترتیب ٹھیک نہیں ہے خدا نے موقع دیا تو ہم آنے والے وقت میں اور اس پر بات کریں گے کیونکہ تسلیس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اور سیکھ سکتے ہیں اگر کسی کا کوئی question ہو تو وہ ضرور بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں ابھی کرنا چاہے تو آپ کے پاس موقع ہے